تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے اس کی ابتدائی چودہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے علا حضب ترطیب سب سے پہلے ان چودہ آیتوں کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسانی کیا آیا ہے انسان پر ہین من الدہری زمانے میں سے ایک وقت لم یکن شیئم مسکورا وہ انسان نہ تھا قابل ذکر جیس اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من نطفت امشاج مخلوط نطفے سے ملے ہوئے نطفے سے نب تلی ہی ہم اسے اُلٹتے پُلٹتے رہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بسیرہ پس ہم نے اسے کر دیا سننے والا دیکھنے والا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے اسے رہ دکھائی اِمَّا شَاکِرًا یا تو شکر گزار بنا وَإِمَّا كَفُورًا اور یا نَشُکْرًا اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے سلاسلہ زنجیریں وَأَغْلَالًا اور طوغ وَسَعِيرًا اور آگ اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ بے شک نیک لوگ وہ پییں گے من قاسن شراب کے جاموں میں سے کان مزاجوہا کافورا جس میں آمزش کی گئی ہے کافور کی عینن یہ کافور ایک چشمہ ہے يَشْرَبُوا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا اور وہ اس کو لے کر جاتے ہیں جہاں پہ بھی چائے آسانی کے ساتھ يُفُونَ بِالنَّزْرِ وہ اللہ کے بندے پورا کرنے والے ہیں منتوں کو وَيَخَافُونَ يَهُمًا اور وہ اللہ کے بندے ڈرتے ہیں اس دن سے قَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرَا کہ جس دن کی برائی عام ہے پھیلی ہوئی ہے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ اور وہ اللہ کے بندے کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں یا خود اس کھانے کی ضرورت کے باوجود مسکیناً مسکین کو وَيَتِيمًا اور اس بچوں کو جن کے والدے نہ ہو مان باپ دونوں نہ ہو یا باپ نہ ہو وَأَسِیرًا اور قیدی کو اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے کوئی بدلہ وَلَا شُكُورًا اور نہ کوئی شکریہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یوماً اُس دن کے لئے عبوسن جو دن بہت سخت ہے قَمْ تَرِیرًا طَویل ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ پس اللہ نے انہیں بچا دیا اُس دن کے شر سے وَلَقَاهُمْ اور اللہ نے انہیں پہنچایا اور اللہ نے انہیں دی نظرتاً ترو تازگی وَسُرُورًا اور خوشی وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُو اور اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کے سبر کی عوض جنت کی صورت میں وَحَرِیرًا اور رشم کی صورت میں مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِقِ ان جنتوں کے اندر رو ٹیک لگائی ہوئے ہوگئے تختوں کے اوپر لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وہ نہ دیکھیں گے اس میں کوئی دھوب وَلَا زَمْحَرِیرًا اور نہ سخت سردی دَانِيَةً عَلِيْهِمْ ظِلَالُهَا جھکے ہوئے ہوگے ان کے اوپر اس کی چھاؤں یعنی ان جنت کے درختوں کی چھاؤں ان کے اوپر جھکی ہوئے ہوگی وَزُلِّلَتْ اور آسان کر دی گئی ہوگی لَيْنَا قُطُوفُهَا اس کے خوشوں سے تزلیلاً بہت زیادہ آسان کرنا ان کے خوشے اور گھچوں سے لینا میں وہ کب بہت زیادہ آسان کر دی آئے وَيُتَعْفُوا عَلِيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِزَّتِمْ وَأَقْوَابِنْ كَانَتْ قَوَارِيْرَ یہاں یہ جو آیت پہلے پوری ہو چکی اس میں یہ چودہ آیت ہے اس کی مکمل ہوئی ہے اب اس چودہ آیتوں کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں سورة الدہر اس سورت کا نام دہر بھی ہے کیونکہ اس میں دہر کا لفظ آیا ہے اور اسی طرح اس سورت کا نام سورة الانسان بھی ہے اس لئے بہت سارے قرآن مجید کے نسخوں میں اس کا نام سورة الانسان بھی لکھا گیا ہے اور بہت سارے نسخوں میں اس کا نام سورة دہر بھی لکھا گیا ہے یہ دونوں نام اس کے درست اور صحیح ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں حامیم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے علیف لحامیم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ سورة دہر آپ علیہ السلام پڑھتے تھے علیف لحامیم سجدہ جو ہے وہ اکیس سفارے کے اندر ہے تو آپ علیہ السلام کے معمول رہا سورة دہر اور سورة انسان جو ہے یہ مکی ہیں بعض ذرات نے کہا کہ یہ مدنی ہے لیکن اور بعض نے کہا کہ اس کی کچھ آیت مکی اور کچھ مدنی ہیں لیکن صحیح قول جو اس سورت کے مضمون کے اعتبار سے اور اس کے انوانات کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے اس لئے کہ جیسے مکی سورتوں کا ایک طرز ہوتا ہے کہ اس میں بنیادی طور پر چار عقائد ذکر ہوتے ہیں تو ہی رسالت اسوات قیامت اور اس بات کتاب وہی چاروں مضامین بنیادی اس سورت کے اندر بھی ذکر ہیں اور مدنی سورتوں کے اکثر طرز یہ ہے کہ اس کے اندر احکامات وغیرہ اس کو بیان کیا جاتا ہے بعض ذراتیں جو اس کو مدنی سورت قرار دیا ہے وہ ایک روایت کے وجہ سے جو قرار دیا ہے کہ وہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق آئی ہے کہ انہوں نے ان کے بچے بیمار تھے حضرت حسنین بیمار تھے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ صحیح ہو گئے تو میں تین دن روزے رکھوں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی منت مان لی اور دھر میں ایک باندی تھی فضہ رضی اللہ عنہ اس نے بھی منت مان لی تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو شفاہ دے دی جب بچے صحت من ہو گئے تو انہوں نے تین دن روزے رکھنے کا ارادے کیا کھانا بنایا تعم بنایا تو وہ تعم جو تھا جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک سائل آگے دروازے پر اور اس نے آواز لگائی کہ میں مسکین ہوں مجھے کھانا دو تو ان حضرات نے اپنے کھانے کا ایک حصہ ان کو دے دیا پھر دوبارہ کھانے کا ارادے کیا کہ پھر آواز لگی اور ایک یتیم آیا اور انہوں نے دوسرا حصہ اس کو دے دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک کیدی آیا اور پھر بقیہ کھانا بھی انہوں نے اس کو دے دیا اور وہ دن انہوں نے بغیر افتاری کیا جو ہے وہ گزارا تو یہ واقعہ جو ہے روایت اور سنت کے حساب سے نوادر اور اصول کے اندر حکیم تنمیزی رحمت اللہ علیہ اس کو نکل کیا ہے لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی کررم اللہ وجہو کی یہ موضوع ہے مختلق تھے اسی طرح اللہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی الموضوعات کے اندر جو ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ لا شک کا فی وضعی ہی اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے تو بہرحال اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات نے اس صورت کو مدنی قرار دیا ہے کہ جب انہوں نے فاقہ رکھا فاقہ ہوا ان لوگوں کے گھر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ علیہ السلام کو غمزر ہے جب دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ صورت لے کر آئے وغیرہ یہ اس روایت کے آخر میں یہ بات آتی ہے تو صحیح یہی ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے اور اپنے مضامین سے بھی اس کا پتہ رکھتا ہے کہ یہ مکی ہیں حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس میں اکتیس آیتیں ہیں اور اس کے اندر اس کا ماقبل صورت قیامہ کے ساتھ رب بالکل واضح ظاہر ہے صورت قیامہ کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا تھا عَلَمْ يَقُنُتْ فَتَمْ مِنْ مَنِيِّ يُمْنَا سُمَّا كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَلُنْسَا کہ انسان ایک نطفے کا قطرہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے خون پھر اس کو انسان کی شکل میں بنایا اور اس سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اس صورت کے شروع میں بھی انسان کی تخلیق کا بیان ہے اور انسان کے متعلقی کہا کہ اَحْسَبُ الْإِنسَانَ اَنْ يُتْرَقَ صُدَى انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے محمل چھوڑ دیئے گیا ہے بیکار چھوڑ دیئے گیا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالی نے یہ فرمایا اِنَّا حَدِيْنَا السَّبِيلَ ہم نے انسان کو راستہ بتلایا ہے اِمَّا شَاکِرًا وَاِمَّا قَفُورًا تو یا تو اس راستے پر چل کر وہ شکر گزار بنے اور یا وہ اس راستے سے ہٹ کر ناشکری کی زندگی گزار بارحال اس کو محمل نہیں چھوڑا اور اس صورت میں بھی انسان کے عمال کے اوپر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں اس کا بیان تھا وہاں پر جو برے عمال کی زیادہ وضاحت تھی کہ وہاں پر جہنمیوں کا ذکر تھا اور ان کے عمال پر مرتب ہونے والے آزاب اس کو زیادہ ذکر کیا تھا اس صورت میں اچھے عمال پر مرتب ہونے والے اچھے نتائج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو بارحال سور قیامہ اور سور دہر میں لفظی مناسبت بھی ہیں اور معنوی مناسبت بھی موجود ہے انسان یہ انکار کرتا ہے آخرت کا حالانکہ اگر انسان اپنی حقیقت میں غور کرے تو کبھی بھی آخرت کیا انکار وہ نہ کر پائے اس لئے کہ آخرت کی وجود اور آخرت کی ممکن ہونے کے اوپر خود اس انسان کا وجود سب سے بڑی دلیل ہے یہ انسانوں کا جو عربوں کی صورت میں اور لاکھوں کروڑوں کی صورت میں انسان نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل اتا عالی الانسان ہین من الدار انسان پر ایک وقت اور زمانہ ایسے بھی گزرا تھا لم یکن شئی کہ کچھ بھی نہ تھا مذکوراً ایسی چیز کے جس کو ذکر کیا جاتا تو یہ تھا ہی نہیں کہ جس کا ذکر ہوتا جس کا تذکرہ ہوتا یہ عدم کے اندر تھا اور اس کا کوئی وجود اور کوئی حست کوئی چیز اس کی نہ تھی انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نیست کے پردے سے حست میں لائے عدم سے وجود میں لائے تو جو اللہ جو ہے اس انسان کو عدم سے وجود میں لائے سکتا ہے وہ اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا یہ تم مانتے ہو سارے مشرقین مکہ اور کفار یہ مانتے ہو کہ انسان کو عدم سے وجود ملانے والی ذات اللہ کی ہیں پھر تمہارے لئے اس کا دوسرا اسٹیپ اور دوسری بات کو تسلیم کرنے میں کیا چیز جو ہے رکاور بنتی ہے کہ یہ انسان جب مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر دے پہلی بات آپ مانتے ہو اور دوسری بات نہیں مانتے ہو تو جو چیز نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہو دو اور دو چار ہوتے ہیں آپ یہ تو مانتے ہو کہ یہ بھی دو ہے اور یہ بھی دو ہے لیکن جب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے تو نتیجے کو آپ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو آپ یہ مانتے ہو کہ انسان پہلے مادوم تھا اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ اس مادوم انسانوں کو اللہ نے وجود میں لائے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ وجود دے سکتا ہے تو اس نتیجے کو تم قبول کرنے سے انکار کرتے ہو یہ کہاں کی لوجک اور کہاں کی منطق اور فلسفہ ہے تو اس پہلی آیت میں آخرت کے اس بات کے اوپر انسان کے وجود کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مخلوط نطفے سے امشاج مشیج کی جمع ہے اور یہ مفرد کی صفت بھی آتی ہے نطفہ مفرد ہے اور یہ اس کی صفت آئی ہے اور بعض رات نے اس کو جمع تکثیر قرار دیا ہے لیکن یہ جمع تکثیر نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ ایسے ہی ہے مشیج کی جمع ہے مفردات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور امشاج کے اپنے معنی مخلوط کے تو نطفہ مخلوط ملا ہوا نطفہ فرماتے ہیں مفسرین یہاں پر اس نطفے سے مراد جو ہے وہ مرد اور عورت کے جو نطفے آپس میں مل جاتے ہیں اور اس سے جو زائی کوٹ بنتا ہے وہ مراد ہے اس سے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے اور بعد مفسرین نے یہ فرمایا ہے اس میں کہ مخلوط نطفے سے مقصد یہ ہے کہ اس ایک نطفے کے اندر جو ہے سینکڑوں چیزیں اور سینکڑوں قسم کی غزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جمع ہو جاتی ہیں اس لئے کہ انسان غزہ جب کھاتا ہے تو اس غزاؤں سے خون بنتا ہے پھر اس خون سے جو ہے یہ نطفے کا وجود اور منی کا وجود جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس ایک انسان کے ایک نطفے کے اندر جو ہے ہزاروں غزاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے تو اس اعتبار سے بھی نطفے کو امشاج اور مخلوط قرار دیا ہے یا مرد اور عورت کے نطفے کے ملاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے امشاج قرار دیا ہے نبتلی ہی ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا ہے نبتلی ہی ہم اسے الٹتے پلٹتے رہے ہیں ماں کے رحم کے اندر بچہ دانی کے اندر وہ نطفہ مختلف شکلوں میں اور صورتوں سے گزر کر پھر ایک انسان کی صورت میں وہ بنا اور وجود میں آیا اور یہ مختلف صورتیں جس کا ذکر ایک لفظ میں یہاں پر کیا گیا ہے کہ ہم انسان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں یہ سورہ حج کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے سورہ مومنون کے اندر بھی آیا ہے کہ پہلے جو ہے ایک نطفے کی اور بون کی شکل میں ہوتا ہے پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اس میں ہڈیا آتی ہے پھر اس پر چمڑا وغیرہ چڑھائے جاتا ہے سم مانشہ اناو خلقا آخر پھر ایک نئی مخلوق بلکل الگ چینج ہو کر جو ہے وہ نطفے اور پانی کی بون سے چینج ہو کر جیتا جاتا ہے انسان بن جاتا ہے تو نبتلی ہی ہم اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں فجعلنا ہوں سمیئن بصیرہ پھر ایک مدت کے بعد یہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں سننے والا دیکھنے والا بعض مفصلین نے نبتلی کے ایک دوسرے معنی کی ہیں نبتلی ابتلا سے محفوظ ہے اور ابتلا کے معنی جانچنے کے اور امتحان لینے کے تو ایسی صورت میں اللہ مزہ مخشری فرماتے ہیں کہ نبتلی پھر ایسی صورت میں حال بنے گا اور آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا نبتلی ہی ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم انسان کو جانچے نبتلی ہی کا معنی پر یہ ہوگا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا ہم انسان کو جانچے فجعلنا ہوں سمیئن بصیرہ اس لئے ہم نے انسان کو طاقت عطا فرمائیں علم کے حصول کی طاقت عطا فرمائیں جن میں سے دو بنیادی طاقت ہیں ایک سننے کی طاقت ہیں اور ایک دیکھنے کی طاقت ہیں تو سننے کی طاقت جیسے انسان کے اندر ہے دیگر حیوانات کے اندر نہیں ہیں دیگر حیوانات تو صرف آواز کو سنتے ہیں اور قرآن کے اندر ان کے سننے کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کی مثال تو ایسے جانور جیسے ہیں کہ وہ کہ وہ تو صرف آواز کو سنتے ہیں مخصوص جبکہ انسان جو ہے وہ پورے لہجے کو سنتا ہے اور پھر اس میں جو تلفز ہے الفاظ ہے ان الفاظ کو سنتا ہے پھر الفاظ کے معنی کو سمجھتا ہے پھر الفاظ کے جو خوبصورتی ہے اور اس کی ادائیگی کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو وہ سمجھتا ہے پھر ان الفاظ کے اندر جو مزامین رکھے گئے ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے غرض پوری ایک جو لینگویج اور زبان ہوتی ہے اور اس کے اندر جتنی بھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں انسانوں کو سنتا ہے بخلاف دیگر حیوانات کی کہ وہ صرف ایک مخصوص آواز کو سنتے ہیں تو ہم نے انسان کو بنایا سمیعا یہ ایک بڑا حاصل ہے جس سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے بصیرا یہ دوسرا حاصل ہے جس سے دوسری حص ہے کہ جس سے انسان جو علم کو حاصل کرتا ہے یہ دو بڑی حصوں کو ذکر کر کے تمام حصے اس کے اندر داخل ہو گئی ہے کہا وہ قوت شامہ ہو یا قوت زائقہ ہو یا قوت لامسہ ہو یا عقل کی قوت ہو یا قوت حافظہ ہو قوت وہم ہو جو بھی قوتیں ہیں ظاہری اور باطنی سب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے انسان کو جو دنیا میں لائیا اور دنیا میں بھیجا تو اس کو ان قوتوں کے ساتھ مالا مال کر کے بھیجا ہے اس لئے بھیجا تاکہ ہم اس کا جائزہ لے اور اس کا امتحان لے اِنَّا حَدِيْنَا حُسَّبِيلًا ہم نے انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قوتیں جو دی گئی ہیں تو ان قوتوں کے بلووتیں انسان خود اپنے رب کو پہچان جاتا لیکن بغیر وحی کی معرفت کے اور بغیر وحی کی گائیڈنگ کے اور رہنمائی کے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جن لوگوں نے بغیر وحی کے خود اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہا تو ان کے بقائجات ہمارے پاس موجود ہیں آج بھی افلاتون کا فلسفہ عرصتوں کا فلسفہ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہیں اور انہیں جو تصورات اللہ کے متعلق پیش کی ہیں اور جو نظریات انہوں نے اللہ کے متعلق پیش کی ہیں آج جب اس دور کے اندر ان کے نظریات کو پڑھتے ہیں تو ان کے نظریات کو پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ اتنے اقلمند لوگوں کے یہ نظریات تھے بلکہ وہ نظریات اگر کوئی شخص اس دور میں پڑھتا ہے جو تصورات اور نظریات انہوں نے اللہ کے متعلق دیئے تھے تو یقین جانئے کہ وہ نظریات پڑھ کر انسان کو ہسی آتی ہے کہ یہ تو ایک قسم کے لطیفے ہیں اور ایک قسم کے خوشمزاجی کی باتیں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو یہ نہیں کہ حواس دے دیئے اور قوتیں دے دیئے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا اس کی گائیڈنگ بھی کی انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہوں کی رہنمائی کی قرآن بھیجائے کتاب بھیجی پیغمبر آپ لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہو اور یہ قرآن لوگوں کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انسانوں کو سیدھا راستہ بتلانے کے لئے انبیاء کرام بھیجیں اور سب سے آخر میں جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھیجی اور اس کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی اور اس کو وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا جو اس کو اس کے مقصد تک اور کامیابی تک پہنچا دے امہ شاکرہ و امہ کفورہ لیکن یہ سیدھا راستہ بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ اب آپ کو ہم نے سیدھا راستہ بتلا دی اب آپ کو لازمان اس پر چلنا ہے اور آپ نے جو ہے بس جانوروں کی طرح اور غیر اختیاری چیزوں کی طرح جو ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ انسانوں کو بتلایا اور پھر انسان کو اختیار دیا کہ اب آپ کی مرضی ہے امہ شاکرہ اس راستے کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور یا جو ہے اس راستے کے انکار کر کے اور اس کے مخالفت کر کے اللہ کے ناشکرے بندے بن جاؤ تو کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور ہر انسان سے یہ چاہا کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ ایمان کو قبول کرے جگہ جگہ سورہ قاب میں بھی اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَعَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ تو اس میں تردید ہو گئی فرق جبریہ کی بھی کہ جو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان جو وہ مجبور محض ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور انسان ایک پتر کی طرح ہے کہ وہ چاہے ادھر رکھ دیا جائے چاہے ادھر رکھ دیا جائے تو انسان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو اس آیت سے پتہ لگا کہ انسان کے پاس اختیار ہے اللہ تعالی نے اس کو صرف راستہ بتلا دیا اب راستے کا چناؤ یہ انسان کے اختیار میں دیا ہے تاکہ اچھے راستے کو چن کر وہ اپنے اختیار سے جنت میں جائے اور برے راستے کو چن کر وہ اپنے اختیار سے جہنم میں جائے اور کل کو اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے مجبور کیا تھا اور مجھے زبردستی آپ نے جہنم میں ڈال دیا تھا اب اگر آپ غلط راستے اختیار کرو گے اور اسلام کے اور دین کے اور پیغمبروں کے راستے کے مقابلے میں آپ چلو گے تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ زندگی ہے اور یہاں پر آپ نے پیغمبروں کی مخالفت کر دی اور رات گئی تو بات گئی نہیں ایسے نہیں ہیں پھر آپ کو اپنی اس کفر اور اپنی اس ناشکری کے انجام کو بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کے سمراد کو بھی آپ نے پھر اٹھانا پڑے گا اور یہ سمراد آپ کو اگلے جہاں کے اندر ملے گی لیکن ان اگلے جہاں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سمراد تیار کر کے رکھیں ناشکری کے اس کا ذکر اس آیت میں ہے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے سالا سلہ ہم نے ان کے لیے زنجیرے تیار کر کے رکھی ہے واغلالا اور توگ تیار کر کے رکھیں وہ سعیرہ اور آگ تیار کر کے رکھی ہیں یہ چیزیں جو ہے جہنم کے اندر جو عذابات ہیں وہ ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھیں ہوئے اِنَّا آتَدْنَا آتَدْنَا ماضی کا سیغائے اور یہ دلیل ہے آل سنت والجماعت کے اسخول کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کا گمان تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نہ ابھی جنت کو پیدا کیے نہ جہنم کو بلکہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے گے تو یہ آیت اس کی تردید کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جہنم کے عذاب کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس میں آل سنت والجماعت کی تائید ہوتی ہے باقی جن لوگوں نے شکر گزاری والی زندگی گزاری اطاعت والی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو بھی برباد نہیں کرے گے اور ان کے یہ عامال اور جتنے انہوں نے نیک کام کیے ہیں اور صحیح عقیدے انہوں نے رکھے ہیں تو مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر وہ اس کا سمرہ بھی اٹھائے گے تو اس کا سمرہ کس شکر میں ہے فرمایا نیک لوگ جو ہے وہ پیے گے من قاس شراب کے جام میں سے قاس کہتے ہیں شراب کے جام کو جس کے اندر شراب بھری ہوئی ہو اگر خالی ہو تو اس کو قاس نہیں کہتے ہیں جب شراب کا پیمانہ اور شراب کا برطن اور شراب کا جام بھرا ہوا ہو تو عربی لغت کے اندر اس کو قاس کہتے ہیں اسی طرح قاس شراب کے بھر ہوئے جام کو بھی کہتے ہیں اور شراب کے اوپر بھی جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے قاس کا تو نیک لوگ جو ہے ابرار لوگ نیک لوگ ابرار جو ہے بھر کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے بمانہ نیک یہ نیک لوگ پیے گے من قاس شراب کے جاموں میں سے کانہ مزاج ہوا کاف ہوگا یہ شراب جو ہے لطف کی چیز ہوتی ہے تو گویا کہ یہ لوگ صرف ضروریات زندگی تو چھوڑو لطف کی زندگی کے اندر ہوگی لطف بھی آلہ درجہ کا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ شراب پیے گے جیسے دنیا کی شرابوں کے اندر جو ہے چیزوں کی آمیزش کر کے اس کے ذائقے کو اور اچھا بنایا جاتا تھا اسی طریقے سے جنت کی شرابوں میں بھی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے اس کو اچھا اور آلہ سے آلہ بنایا جائے گا یہاں پر جنت کی شرابوں کے اندر ایک آمیزش کا ذکر ہے وہ ہے کافور کا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت کی شراب پیئے گے کانہ مزا جہا کافورا اس میں کافور ملا کر وہ پیئے گے کافور اب دنیا کے اندر صحابہ کرام کے زمانے میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی جس کی تاثیر تھنڈی ہوتی تھی ایک تو ہمارے دور کے اندر ایک کافور جو مردوں کو لگاتے ہیں بغیرہ یہ کافور نہیں بلکہ وہ کافور اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی تھی اور سفید رنگ کی ہوتی تھی یہاں پر وہ کافور بھی مراد نہیں ہے بلکہ کافور سے مراد آگے اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ کافورا عین عین جو ہے یہ بدل ہے کافور سے کافور ایک چشمے کا نام ہے ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام کافور ہے اور اس کا پانی عجیب ہوگا اور اس پانی کو نیک لوگ اپنی شراب کے اندر ملا کر جو ہے وہ پیئے گے شراب اور شراب کے لطف کو دوبالہ کر لے گی تو یہ چشمہ جو ہے کافور نام کا اس چشمے سے نیک لوگ پانی لے گے بھرے گے اور اپنے شرابوں کے اندر اس کو ملا کر پیئے گے اور یہ چشمے جو ہے یہ کہاں ہوگے فرماتے ہیں یہ شربو بہا عباد اللہ یہ نیک لوگوں کو تو جنت کے اندر درجات ہیں ایک جو ہے نیک لوگوں کا ہے اصحاب الیمین سورہ واقعہ کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے ایک تو اصحاب الیمین ہیں نیک لوگ ہیں اور دوسرے مقربین ہیں تو مقربین کا درجہ نیک لوگوں سے ابرار سے کہیں گناہ بڑھ کریں اب یہاں پر نیک لوگوں کو ابرار کو یہ کافور نامی چشمے سے جو پانی دیا جائے گا صرف اتنا کہ وہ اپنی شراب کے اندر اس کو ملا سکیں اور وہ چشمے ہوگی کس کے پاس تو فرمائے یہ شربو بہا عباد اللہ وہ چشمے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے پاس ہوگی یعنی مقربین کے پاس انبیاء کے پاس صلحہ کے پاس اور بعض درات نے کہا کہ وہ چشمہ جو ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل سے جاری ہوگا تو مقربین کے پاس وہ ہوگا اور مقربین اس کو عام پانی کی طرح پیئے گے بہا میں با جو ہے من کے معنی میں ہے اَيَشْرَبُ مِنْهَا عِبَادُ اللَّهِ یا با جو ہے یہاں پر وہ طور صلحہ آیا ہے مَمَانَا يَشْرَبُ هَا عِبَادُ اللَّهِ اس چشمے کا پانی پیئے گے اللہ کے بندے يُفَجِّرُونَا تَفْجِرَا اور اس چشمے کے اوپر ان لوگوں کو ایسا تسلط ہوگا ان نیک لوگوں کو مقربین کو کہ وہ اپنے ساتھ اس کو جہاں چاہیں گے لے جا سکے گے وہ کسی ان کے ساتھ ملاقات کرنے گئے ہیں اب وہ یہ چاہیں گے کہ یہاں پر چشمہ جاری ہو جائے تو وہ وہاں پر اشارہ کرے گے اور زمین سے وہ چشمہ نکال آئے گا اور وہ وہاں سے کافور نامی وہ پانی پی لے گے یعنی وہ چشمہ ان کے تابع ہوگا یہ جہاں کہیں پر بھی اس کو نکالنا چاہے تو نکال کر وہ آسانی اور سہولت اس بانی کو پی سکے گے حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کے پاس ایک قسم کی چھڑی ہوگی جس سے یہ اشارہ کرے گے تو وہ چشمہ زمین سے پھوڑ جائے گا تو بارحال یہ چشمہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا اور اس کے جہاں پر بھی اس کی نہرے چاہے گے اس کے نالے چاہے گے نکال لے گے اور وہاں سے پینا شروع کر دے گے تو یہ نیک بندوں کے تسلط میں ہوگا اور نیک بندے اس کو پیتے ہوگے یفجرونہ تفجیرہ فجر یفجرونہ تفجیر کے معنی بہانہ اور لے جانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کون چشموں پر اس سے تسلط ہوگا کہ وہ جہاں پر بھی چاہے گے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گے اور اس کے نالے وہاں پر اور وہاں پر اس کے چشمیں نکال لے گے یوفونہ بن نجری نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ نیک بندے اور ابرار یہ لوگ ایسے تھے کہ جو منت پوری کرتے تھے منت یہ ایک عبادت ہے نظر اس کو عربی زبان میں نظر کہتے ہیں جیسے سورہ مریم کے اندر حضرت مائے مریم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب ان سے قوم والوں نے کہا کہ بچہ کس کا ہے تو مائے مریم نے خاموشی سے اشارہ کیا کہ میں بات نہیں کر سکتی انی نظرت لرحمان سومن میں نے منت معنی ہے کہ آج میرا روزہ ہے چھپکا اور میں بات چیت نہیں کر سکتی تو نظر کے معنی منت کے ہے اور منت جو عبادت ہے ہمارے تمام فقہ کرام علامہ شامی ہو گئے یا ابن نجیم کی باہر الرائق ہو گئے یہ دوسری تیسری سب نے کتاب السوم کے اندر لکھا ہوا ہے النظر عبادتون کہ نظر جو ہے وہ عبادت ہے اور جیسے عبادت نماز کی صورت میں کسی اور کے لئے کی جائے تو یہ شرک ہے کفرِ حرام ہیں روزہ کی شکل میں اگر کسی اور کے لئے عبادت کی جائے حج کی شکل میں کسی اور کے لئے عبادت کی جائے تو جیسے یہ عبادتِ غیراللہ کے لئے حرام ہیں شرک ہیں اسی طریقے سے اگر نظر اور منت آپ غیراللہ کے لئے مانو گے تو یہ کفر اور شرک ہے اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تمام فقائے کرام نے اس کی تصریح کی تو لہذا اس قسم کی کوئی نظرے کرنا کہ مثال کے طور پر اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا تو میں افلا بزرگ کے نام پر جانور کٹوں گا اور اگر میرا گمشدہ بیٹا مل گیا تو میں افلا مزار کے اوپر چادر چڑھاؤں گی اس قسم کی منت ماننے سے بالاتفاق انسان کافر ہو جاتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ سنی شیعہ کا نہ دیوبندی بریلیوں کا سب کا اس پر اتفاق ہے تو نظر اور نیاز اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر اور نیاز جائزت نہیں ہے باقی کچھ لوگ عیسال سواب کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے تو عیسال سواب الگ چیز ہیں وہ جائز ہیں لیکن اس عیسال سواب کو نظر کا نام دیتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں اس لئے کہ نظر جو ہے خاص عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نظر جو ہے عبادت کے علاوہ عیسال سواب کے لیے اس کے استعمال کرنا درستہ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اشتبع آ جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے نظر مانتا ہوں اور مقصد آپ کا عیسال سواب ہوتا ہے تو لوگوں کو آپ کے دل کی حالت تو نہیں معلوم لوگ کو آپ کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی پگڑی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب اتنے عالم فاظل آدمی جو ہے شیخ صاحب کے لیے نظر مان رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شیخ صاحب کے لیے نظر ماننا دوست ہے حالانکہ یہ تو ان تمام حضرات کے یہ مسئلہ ہے کہ نظر جو ہے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں حرام ہے تو بہرحال عیسال سواب کے لیے بھی اس لفظ کے استعمال سے گریس کرنا چاہئے اس کا استعمال جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا برکل جائز نہیں ہے یہ عبادت کے ساتھ خاص ہے نظر کوئی انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی منت مان لیتا ہے جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نے منت مانی تھی کہ بدر میں مجھے لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا بدر میں تو میں چلا گیا تھا آپ علیہ السلام نے اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے کی کافرے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تو لڑنے کا موقع اس کو نہیں ملا تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے موقع میں لڑنے کا تو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا اللہ تعالی کو کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے دین کے لیے کیسے اپنی جان جو ہے وہ جھوکوں کے اندر ڈالتا ہوں اور کافروں سے مجھے کتنی شدید عداوت ہے پھر اہد کے میدان میں اس نے اپنی ممنت پوری کی اور آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا اس نے بھرپور دفاع کیا اتنا دفاع کیا آپ علیہ السلام کا کہ آپ علیہ السلام نے بلکہ تمام صحابہ کرام نے کہا اہد کا دن جو ہی وہ تو تلہا نے جیت لیا ہے اور اہد کے دن کا جو جیسے کرکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ مین آف دی میج تو کہ انہوں نے کہا کہ اہد کے دن کا مین آف دی میج حضرت تلہا رضی اللہ تعالی تو ایک تو نظر یہ ہے کہ اللہ کے خوش کرنے کے لیے انسان یہ کہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کروں گا تو اگر کوئی اس طریقے سے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر دیتا ہے تو وہ چیز اس پر واجب ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف بیماری پریشانی ہوتی ہے تو وہ منت مانتا ہے کہ اگر یہ تکلیف پریشانی یہ ختم ہو جائے یا انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اگر مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ اتنی پیسے صدقہ کروں گا یا اتنی نماز پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا تو یہ بھی ایک نظر کی صورت ہے تو بارہ پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو دونوں صورتوں میں نظر کا پورا کرنا یہ واجب ہے اور اگر کوئی شخص نظر کو پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے خاصے خیر نظر کے اندر ضروری یہ ہے کہ جس چیز کے آپ منت مان رہے ہو تو وہ منت ایسی چیز کے ہو کہ جو آپ کے اوپر آلریڈی ہی واجب نہ ہو مثلا آپ نے منت مان ہی پانچ نمازوں کے پڑھنے کی تو وہ تو پہلے ہی سے آپ پر واجب ہے رمضان کے روزے کی تو وہ تو آپ پر پہلے ہی سے فرض ہے تو ایسی منت جو ہے وہ آپ کی عباس اور فضور ہوگی نظر میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کے آپ منت مان رہے ہو وہ آپ پر پہلے ہی سے واجب نہ ہو ہاں اس کی جنس میں سے شریعت کے اندر واجبات موجود ہوں اس کی جنس میں سے شریعت میں سے شریعت کے اندر جو ہے قربات موجود ہوں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کرنے کی منت مانی ہے کہ جس کی جنس میں سے شریعت کے اندر کوئی عبادت کوئی قربت موجود نہیں ہے تو آپ کی وہ نظر محتبر نہیں ہوگی مثلا آپ نے کہا میرا بیمار اگر صحیح ہو جائے تو میں اللہ کے لئے پوری راہ جو ہے کھڑا رہوں گا اب کھڑا رہنا یہ تو شریعت کے اندر اس جنس کی کوئی عبادت موجود نہیں ہے لہٰذا آپ کی یہ نظر فضور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب تھے وہ دوب کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور روزہ رکھا ہوا تھا اس نے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ صاحب کو کیا ہوا کون دوب میں کھڑے ہیں اتنی شدید گرمی کے اندر تو عرض کہ یہ یا رسول اللہ اس نے منت مانی ہے تو یہ منت بوری کرنے کے لئے دوب میں کھڑے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ چھاؤں میں آ جائے اور چھاؤں میں آ کر اپنی منت کو بودھا کریں روزہ رکھیں وہ صحیح ہے لیکن دوب میں کھڑا ہونا یہ اس کے جنس میں سے کوئی شریعت کے اندر قربت نہیں ہے لہٰذا یہ نظر اس کی معتبر نہیں ہے ایک صاحب کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارہ لے کر دو بیٹے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ بیشارہ چل نہیں سکتا ہے لیکن اپنے دو بیٹوں کے سہارے وہ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ حج کیلی جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر کیوں سوار نہیں ہوتا عرض کیا یا رسول اللہ اس نے منت مانی ہے کہ میں پیدل حج کیلی جاؤں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہوں کہ سواری پر سوار ہو جائیں اور کسی کو تکلیف بھی نہ دے اور خود بھی اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالے نہیں ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سواری پر سوار ہو جائیں تو اسی سے فقہ کرام نے یہ مسئلہ لکھالا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کی منت مانتا ہے کہ جس کی جنس میں سے شریعت کے اندر کوئی عبادت کوئی قربت اور اطاعت موجود ہیں تب تو اس کی نظر صحیح ہے لیکن اگر ایسی چیز کی منت مانی ہے کہ جس کی جنس میں سے شریعت میں کوئی اطاعت اور قربت ہی موجود نہیں ہے تو اس کی نظر لگو اور فضول ہے اسی سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کی منت مان لی مثال میرا بیمار صحیح ہو جائے تو میں فلاں گناہ کروں گا وغیرہ تو ایسی منت کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے چھے جائے کہ اس کو واجب قرار دیا جائے ایسی منت کا پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری کریں اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کریں بارحال نظر کے متعلق کچھ اور احکامات بھی ہیں تو یہاں پر اہل ایمان کی عبرار اور مقربین کی صفت یہ بیان کی گئی یوفون بن نظری کہ جو چیز اللہ نے ان پر واجب نہیں کی ہے انہوں نے اپنے اوپر واجب کی ہے جب یہ اس کو وفا کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو جو اللہ کی واجب کرتا چیزیں ہیں وہ بطری کے اولا یہ پوری کرتے ہوگی اور ایسے کیوں کرتے ہیں فرمایے یہ خافون یہو من یہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہا نشر رہو مستطیرہ کہ جس کا شرق جس دن کا شرق اور جس دن کی ہولناکی وہ عام ہوگی مراد اسے قیامت کا دن کہ اس کی ہولناکی اور تباہی وہ تو عام ہوگی وہ تمام سیارات کو مشتمل ہوگی بلکہ سیارات تو سب کے سب چاند اور سورج جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند کو جمع کر دیا جائے گا اور آسمان تک آسمان پھڑ جائے گے سیارات کا سارا نظام دھرم بھرم اور یہ زمین جو ہے یہ پھڑ جائے گی اور زمندر سارے جو ہے وہ آگ سے تبدیل ہو جائے گے اور جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گے روی کی گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائے گے بغیرہ تو اس کا یہ جو شر اور حیبت ہے وہ زمین آسمان اور فضاء اور تمام سیارات کو مشتمل ہے تو اس لئے فرمایا کان شر رہو مستطیرہ اس دن کا شر عام ہوگا اللہ تعالی نے ان کی تیسری صفت بیان کی پہلی صفت کہ یہ نظر اور منتیں پوری کرتے ہیں دوسری صفت آخرت کا ان کے دلوں کے اندر دھر موجود ہے تیسری صفت ان کی ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ حبیہ حبیہ کی زمین میں دو احتمال ایک تو باوجود اپنی ضرورت کے اور اپنی تقاضے کے یہ لوگ عیسار سے کام لیتے ہیں ان کو خود ضرورت ہوتی ہے خود کھانے کی محبت ہوتی ہے خود اس چیز کی محبت ہوتی ہے لیکن اس چیز کی محبت کو یہ پسے پچھ ڈال کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہے تم لوگ کامل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خست نہ کرو یہاں پر تعام کا ذکر جو ہے بطور ایک عنوان کہیں ورنہ ضروریات مراد ہے اس سے کہ لوگوں کی ضرورتیں یہ لوگ پوری کرتے ہیں حالکہ ان کو خود بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورتوں پر لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں سورہ حشر میں بھی ان کی صفت بیان کی گئے یہ لوگ دیگر مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود یہ لوگ تنگی کے اندر کیوں نہ ہو تو یہ ان کی تیسری صفت ذکر کی گئی یہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود ان کو اس کھانے کی محبت ہوتی اور حاجت ہوتی دوسرا معنی زمین لوٹ رہی اللہ کی طرف اور مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا مساکین اور فقیروں کو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یعنی اس میں ان لوگوں کے اخلاص کا بیان ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی ہے جیسے اگلی آیت کے اندر اس کی وضاحت آ جاتی ہے مسکیناً تو معاشرے کے اندر جو مفلوق اور حال طبقہ ہے میں مساکین کی صورت میں غریب فقراؤں کی صورت میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانے یہ بڑا کمال ہے اس لئے کہ پیسے دینا آسان ہے کسی کو آپ پیسے دے تو یہ آسان ہے اور کسی کو آپ کھانا ہاتھ میں دے دو اور کھاؤ گھر میں کھاؤ یہ بھی آسان ہے لیکن خود اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر اس کے ہاتھ دلوا کر اس کے لیے دستقان بچھا کر اس کے خانا کھلانے یہ بڑی جو ہے اور پھر خاص کر جو غریب مسکین ہو اس قسم کے لوگ ہو تو یہ بڑے دل گردے اور بڑے ایمان کی بات ہے تو یہ لوگوں کو غریب مساکین کو جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ان کی ضرورتیں پیسے کے ذریعے سے پوری کرتے تھے بلکہ ان کو اپنے گھروں میں بلا کر جو ہے ان کو کھانا کھلاتے تھے مفلوق الحال طبقے میں سے مساکین کو کھانا کھلاتے تھے یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو اور یہ بلوغت سے پہلے تک جب بالے ہو جائے تو نبی اکتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد تریعیتی میں باقی نہیں رہتی ہے تو اس قسم کے بچوں کی بھی یہ سرپرستی کرتے ہیں اور ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں تیسرا طبقہ اسیر کیڈیوں کا ہے تو کیڈیوں کے ساتھ یہ معاملت کرتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیڈی جو ہے خواہ مشرق اور کافر کیوں نہ ہو جیسے بدر کے اندر کیڈی ہو کر آ گئے تھے تو اب چونکہ کوئی کھانا نہیں تھا کوئی جیل وغیرہ کا نظام نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کیڈیوں کو تقسیم کیا صحابہ کرام پر اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہے تو صحابہ کرام اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر ان کیڈیوں کو جو ہے کھانا کھلاتے تھے اور خود بھوکے ہی دے جاتے تھے اور ان کیڈیوں کو اگرچہ وہ مشرق تھے لیکن ان کے کھانے کو اپنے کھانے پر جو ہے ترجیح دیتے تھے تو اثیران کیڈیوں کو کھانا کھلانا اسی طرح قیدیوں کے ساتھ جو بھی معاملت ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ ایک صرف سیمبل کے طور پر تام کو ذکر کیا ہے ورنہ اس کے اندر تمام ضرورت ہیں قیدیوں کے اور ضرورت ہیں ان کے اوپر جھوٹا کیس ہیں تو اس جھوٹے کیس کو ختم کرنے کی کوشش یا کفار کے قبضے میں ہیں کفار اس کا عوض لے کر اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق کوشش ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں کہ یہ ابرار لوگ نیک لوگ اور مقربین لوگ جو ہیں وہ قیدیوں کو رہا کرنے میں ان کی خانے کھلانے میں ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہر قسم کی معاملت کرتے ہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ یہ سب کام جو وہ کرتے ہیں نظر پوری کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کا ڈر ہے ان کو مساکین غریبوں کو خانہ کھلانا ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ خانہ کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہم جو تمہیں خانہ کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ یہ اللہ کی رضا کے لئے کھلا رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ عملا ہمیں کوئی بدلہ دے عمل کے ذریعے سے ہماری کوئی خدمت کر لو ہمارے گھر کا کوئی کام کاج کر لو یا کوئی ہماری کہنا ہمیں کسی قسم کی معاملت نہیں ہم آپ سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں ولا شکورہ اور نہ قولا آپ سے شکریہ چاہتے ہیں ہم آپ سے کسی قسم کی عوض کے طلبگار نہیں ہیں ہم عوض چاہتے ہیں تو صرف اپنے ایک اللہ سے وہی ہمیں اس کا عوض اور بدلہ دے گا ہم نہ عملا کوئی آپ سے اس کی عجرت اور بدلہ چاہتے ہیں نہ قول کی صورت میں کوئی عجرت اور بدلہ چاہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا ہم یہ جتنا کام کر رہے ہیں اپنے رب کے ڈر سے کر رہے ہیں یومن اور ہمیں اپنے رب کا ڈر ہے اس دن عبوسن عبوس عباس سے محوض ہے عباس کہتے ہیں تیوری چڑھانے کو اور کم تریر کم تریر کہتے ہیں شدت کو سختی کو اب یہاں پہ دن کی صفت لے کر آئیں کہ وہ دن تیوریاں چڑھائی ہوئے ہوگا اور شدت والا دن ہوگا تو مفسرین نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اس دن جو کافر ہوگے وہ تیوریاں چڑھائی ہوئے ہوگے اور اس دن جو وہ کافر ہوگے ان کے اوپر شدت ہوگی مجازن نسبت یوم کی طرف کر دی گئی اور بعض الارات نے کہا نہیں یوم کی صفت جو عبوس اور کم تریر لے کر آئیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کم تریر سے مراد یہاں پر طویل ہیں اور عبوس سے مراد یہاں پر شدت ہے کہ وہ دن جو ہے شدت والا ہوگا اور طویل دن ہوگا جیسے سورہ مارش کے اندر ہے کہ وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور سورہ علی فلامیم سجدہ میں ہے کہ الفی سنتی میں ماتعودون ہزار سال کا ہوگا اپنے آمال کے حساب سے تو ہمیں اس دن کا سخت جو ہے ڈر ہے کہ آمد کی دن کے پتنی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس دن ہم کامیاب لوگوں میں جلے جاتے ہیں یا ناکام لوگوں میں اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ مساکین غریب غرباؤں کو کھانا کھلانا ہوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عمل جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گا اور منتیں پوری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو قیامت کے دن فائدہ دے گا اسی لئے تو اندھا عدیث میں آتا ہے بخاری شریفی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوگے جو قیامت کے دن ارش کے سائے کے نیچے ہوگے اور اس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے جو ہے ارش کے سائے کے تو ان میں سے سات میں سے ایک شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو دائے ہاتھ سے صدقہ کرے خیرات کرے اور اتنے مخفی انداز سے کرے کہ بائے ہاتھ سے پتہ ہی نے لگے کہ اس نے کیا صدقہ خیرات کیا ہے تو یہ صدقہ خیرات ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرنے والی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتقو نارا ولو بشیقی تمرا آدھی خجور بھی اگر تم اللہ کے نام پر دیتے ہو صدقہ خیرات کے اندر تو یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے تو صدقہ خیرات اس کو ایک بڑا اثر ہے خیرات کرنے کو صدقات کرنے کو غریب فقرہ مساکین کے اوپر نیکی کاموں میں مال لگانے اس کو ایک خاص اثر ہے اور اس کی خاص سمرہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہولاک دن ہوگا اس دن ان لوگوں کے اوپر کوئی ہولاکی نہیں ہوگی اور دیکھیں اللہ تعالی نے پھر ان کو اس کا نتیجہ اور سمرہ دیا فرمایا اللہ تعالی نے ان کو بچا دیا ماضی کے ذریعے بچا دیا یعنی اتنی یقینی بات ہے کہ ہوگا یہ کام مستقبل میں لیکن اس کو تعبیر ماضی کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالی ان کو بچا دے گا اس دن کے شر سے کیونکہ نیکی یہ لقصت کا خیرات کرتے تھے تو اس کا اثر اللہ تعالی اور سمرہ اللہ تعالی ان کو دے گا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالی ان کو دے گا وَلَقَّاہُمْ نَزَرْتَوْسُرُورًا صرف یہ نہیں کہ اس دن کے شر سے ان کو بچا دیں بلکہ اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا نظرتاً تروتازگی وَسُرُورًا اور خوشی ان کے ظاہر کے اوپر بھی تروتازگی اور بشاشت ہوگی ان کے چہرے سرسبز اور شاداب ہوگے اور ان کے اندر سے بھی خوشی ہوگی انسان کے اندر جب خوشی اور سرور ہوتا ہے تو اس خوشی اور سرور کا اثر اس کے چہرے اور وجود کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے تو یہ ظاہری اور اندلونی ہر اعتبار سے اللہ تعالی ان کو خوشی دے گے تو اسے دیگر آیات میں آتا ہے لَا خوفُن عَلِهِمْ عَلَا هُمِنْ حَذَرُونَ کوئی غم کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُونَ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سبر کے عوض میں ان کو اتا فرمائے گے جنہ جنت اتا فرمائے گے وہ حریراً اور رشم اتا فرمائے گے تو دیکھیں جو ضرورتیں ہیں آخرت میں کہ مکان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی ان کو مکان اتا فرمائے گے جنت کی صورت میں حریر لباس کی ضرورت ہوتی جو ملیادی وہ اللہ تعالی ان کو اتا فرمائے گے اور پھر مُتَّقِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِخِ عزت کی و منصب کی انسام کو ضرورت ہوتی اللہ تعالی ان کو عزتیں بھی اتا فرمائے گے کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگے جنتوں میں عَلَى الْعَرَائِخِ تخت کے اوپر تخت ہوگے ان کے اونچھے اونچھے تخت جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوگے عزتیں ہوگی ان کی اور یہ تو سب چیزیں عزتیں بھی مل گئی ضروریات بھی ان کی پوری ہوگئی لباس بھی ہوگیا مکان بھی ہوگیا اور پھر اس میں لذت کی چیزیں بھی ہوگی اور وہاں کا موسم بھی انتیاہی متدل ہوگا فرمائے لَا عَلَى الْعَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَنْ وَلَا زَمْحَرِیرَا نہ دیکھیں گے اس میں نہ دھوپ کو اور نہ سخت سردی کو موسم آگا بڑا بہترین رہے گا اور بہت اچھا موسم ہوگا نہ دوپ کی شدت ہوگی اور نہ وہاں پر جو ہے زمحریر جاڑے کا موسم جاڑے کی سردی کی طرح وہاں پر سردی ہوگی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے گی بھی ما صبرو کہ انہوں نے صبر کیا کس چیز سے گناہوں سے صبر کیا انہوں نے صبر کیا کس چیز پر اللہ کی اطاعت پر انہوں نے صبر کیا جو مصیبت آئی اللہ کی دین کی ترویج کے سلسلے میں اس پر تو صبر کی تینوں قسمیں صبر عن الماسیت صبر علیت طاعت اور صبر علی المصیبت تین قسم کی صبر انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کی تمام ضرورتیں بھی پوری کی ان کو عزتیں بھی عطا فرمائیں اور ان کو ایک موتدل موسم بھی زمان بھی ان کو بہت اچھا عطا فرمائیں وَدَانِيَتَنَ عَلِيْهِمْ زِلَالُوَا اور مزید ان کی فرحت کا سامانی ہوگا کہ جھکی ہوئی ہوگی ان کے اوپر چھاؤں زِلَال کہتے ہیں چھاؤں کو تو وہ درختوں کی چھاؤں ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جنت میں جو ہے سورج نہیں ہوگا تو پھر چھاؤں کا کیا مطلب ہے تو وہ مفسرین فرماتے ہیں سورج کا نہ ہونا اس بات کو مستضب نہیں ہے کہ وہاں پہ روشنی بھی نہ ہو وہاں پہ روشنی ہوگی سورج کی نہیں ہوگی اب وہاں پہ کس چیز کی روشنی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ روشنی کس چیز کی ہوگی تو بارہر درختوں کی وہاں پر چھاؤں بھی ہوگی تو چھاؤں کا ہونا اس بات کو خود تقاضہ کرتا ہے کہ وہاں پر روشنی بھی ہوگی اگرچہ وہ دھوپ اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو دانیت ناریہم وہ چھاؤں ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی وَزُلِّلَتْ قُطُوفُهَا اور درختوں کے جو گچھے ہوتے ہیں انگور کے گچھے ہیں اور محواجات کے جو گچھے ہیں وہ ان کے لیے ذُلِّلَتْ تابع کر دیے گئے آسان کر دیے گئے ہیں تزدیلاً لینا ان کا بالکل آسانی کے ساتھ ان گچوں کو بھی لے سکتے ہیں اگر یہ کھڑے ہوگئے تو کھڑے ہو کر بھی ان گچوں کو لے سکتے ہیں بیٹھیں تو اور مزید وہ گچھے نیچے ہو جائے گیا اور اس کو بیٹھے بیٹھے بھی لے سکتے ہیں اور اگر لیٹ جائے گے تو لیٹ کر بھی یہ آسانی سے لے سکتے ہیں تو یہ ہر قسم کی سہولت اللہ تعالیٰ ان کی پورے کرے گے جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوگی جو عزتیں وہ بھی دی جائے گی موسم بھی ان کو متدل دیا جائے گا اور چھاؤں کا انتظام بھی ان کے لیے ہوگا اور جو میواجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے بعد میواجات جو ہوتے ہیں ذائقے کے لیے انسان وہ کرتا ہے تو یہ میواجات بھی ان کے دسترس میں ہوگی اور بالکل احسانیوں اور سہولتوں سے ان گچوں سے اور میں وجہ سے یہ لوگ اپنی خوراک حاصل کیا کرے گے تو یہاں پر یہ سور دہر کی چودہ آیتیں پوری ہوئی انشاءاللہ اس کا بکیہ حصہ جو ہے وہ اگلے اپیسوڈ کے اندر ہم پڑے گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی